بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیامی یوم الدین پاکستان میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک اونٹ کسی کے کھیت میں داخل ہو گیا اور کھیت کے مالک نے یا ذمہ دار نے اس اونٹ کے ایک پاؤں کو کلہاری سے وار کر کے کاٹ دیا بلا شک یہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے ایسا ظلم ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ظلم کرنے والا دنیا میں بھی دیکھے گا قبر میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا کیونکہ ظلم کا نتیجہ ہمیشہ نظر آتا ہے خدا بند تبارک وطالعہ کی اطاعت ضروری ہے اور اس کے جو حقوق ہیں اس کے جو واجب کردہ فرائز ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے لیکن خدا بند تبارک وطالعہ کہ اگر فرائز میں کوتائی ہو جائے گو کہ نہیں ہونی چاہیے وطالعہ ماف کر سکتا ہے لیکن اللہ کی خلق پر اگر ظلم کیا جائے تو جب تک وہ فرد چاہے وہ انسان ہو یا چاہے وہ جانور ہو وہ ماف نہ کر دے تو اس وقت تک اللہ سبحانہ وطالعہ بھی ماف نہیں کرے گا ہم بعض دفعہ مثال دیتے ہیں تو اس میں قطعا مراد یہ نہیں ہے کہ بے نمازی اچھے ہیں یا شراب پینا اچھا ہے ہم مثال اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ جان لیں کہ اچھائی اصل میں کیا ہے اور برائی اصل میں کیا ہے مثال کے طور پر ایک شخص نمازی ہے لیکن بس زبان اور ظالم ہے کہ جس طرح کے بعض ہمارے وڈے رہے ہیں چودری یا ذمہ دار حاجی صاحب بھی ہیں سب کچھ ہیں لیکن ظالم ہیں بدتمیز ہیں لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں یہ صحیح معنی میں مسلمان یا مومن نہیں ہیں ایک دوسرا شخص ہے کہ جو شرابی بھی ہے زانی بھی ہے لیکن لوگوں کے پرابلم سالف کرتا ہے اور ظلم نہیں کرتا لوگوں پہ یہ بھی آئیڈیل نہیں ہے قطعاً اس شرابی کو زانی کو آئیڈیل نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ان حاجی صاحب کی تعریف کرتا ہے جبکہ وہ ظالم ہیں اور اس شرابی کو برا سمجھتا ہے جبکہ وہ لوگوں کے پرابلم سالف کرتا ہے تو ہم صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں آئیڈیل نہیں ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان اگر بہتر ہے اس نمازی سے اور حاجی سے تو یہ شرابی زانی بہتر ہے کیونکہ یہ لوگوں کے لئے پرابلم کریئٹ نہیں کر رہا بلکہ ان کے پرابلم سالف کر رہا ہے یہ ظلم نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کو ظلم سے نجات دے رہا ہے یا لوگوں کے بلاخل پرابلم سالف کر رہا ہے لیکن ہم پھر عرض کریں کہ شرابی نہ قطعاً حرام ہے نماز کو ترک کرنا قطعاً حرام ہے زنا قطعاً حرام ہے اور یہ شخص آئیڈیل نہیں ہے لیکن یہ نمازی بھی آئیڈیل نہیں ہے پس وہ نمازی جو لوگوں کے حق کو پامال کرتے ہیں لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں آفسز میں لمبی نمازیں پڑھ کے وہ قطعاً آئیڈیل نہیں ہے ان کو چاہیے کہ جوب کے بعد نماز پڑھیں اور اگر جوب میں نماز کا ٹائم ہو تو مختصر ترین نماز پڑھیں نہ نوافل پڑھیں نہ دیگر نمازیں صرف واجب نماز پڑھیں چار رکعت زہر کی چار رکعت اثر کی کام چوری کے لیے نماز کو استعمال نہ کریں لیکن اب ہماری جو گفتو کا اصل موضوع ہے کہ سوشل میڈیا میں اس اونٹ کی ٹانگ کو لے کر بہت ہی زیادہ ڈسکس کیا گیا اور بہت اچھا عمل ہے یہ کہ اس اونٹ کے لیے لوگوں نے بلاخر صدائے احتجاج کو بلند کیا بہت اچھا عمل ہے ہم نہیں کہتے کہ اس کے لیے آپ صدائے احتجاج بلند نہ کریں بلکہ کرنی چاہیے اور دعا ہے کہ جب ہمارے لوگ ایک جانور پہ ظلم کو قبول نہیں کر رہے تو انشاءاللہ انسان پر بھی ظلم کو قبول نہیں کریں گے اسی طرح سے ایک بھینس کو دشمنی میں پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی گئی قطعن ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے کسی بھی جانور پہ ظلم غلط ہے حتیٰ بعض لوگ ایک کتے کو چلتے چلتے مار دیتے ہیں قطعن گناہ ہے اسی طرح سے چڑھی ہیں پانی پی رہی ہیں ان کو پتھر مار دیتے ہیں قطعن جائز نہیں بلکہ رکھنا چاہیے کہ وہ پانی پی لیں کتہ گزر رہا اسے گزرنے دیں ہاں اگر وہ نقصان دے ہے اور لوگوں کو کاٹ رہا ہے اور لوگوں کی جان کو خطرہ ہے تو پھر ایک صد باب کیا جا سکتا ہے لیکن اصل میں ہم پوچھتے ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا پہ ان تمام افراد اسے کے جنہوں نے اس اونٹ کے لیے صدائے احتجاج کو بلند کیا اور بہت اچھا کیا کہ بلند کیا یہ سب اللہ سبحانہ وطالعہ کی بارگاہ میں قیامت کے انجواب دے ہوں گے کیا انہوں نے کبھی ابھی کچھ دن پہلے جو مسیحی برادری پر ظلم ہوا اس کے لیے صدائے احتجاج کو بلند کیا یہ جو مسیحی لڑکیاں اغوا کی جا رہی ہیں جو ہندو لڑکیاں اغوا کی جا رہی ہیں میاں مٹھو زبردستی مسلمان بنوا کے وکلا کے ٹیم بنا کر ان لوگوں کو شلٹر دے رہے ہیں کہ جی لڑکیاں بلاخر مسلمان ہو رہی ہیں کہ آپ نے پوجہ کماری کے لیے آواز بلند کی اگر نہیں کی تو آپ میں اور یورپ اور امریکہ کے ان ظالموں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو انسانوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر ایک کتے کی مرہم پٹی کر کے اپنے جرائم پر پردہ ڈالتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں سارے امریکن یورپین ایسے ہیں ایسے سب نہیں ہیں ان کی ایک سیک رحم دل لوگ ہیں ہم بات کر رہے ہیں ان ظالموں کی جو اپنے ظلم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کے کسی ایک کام کو انجام دیتے ہیں کہ جیسے ایک جانور کو ریسکیو کر دیا ہر ریسکیو کرنے والے کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ وہی امریکہ جس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا چاہے ویتنام میں چاہے مشرق وستا میں تو کبھی آپ کو اس کا صدر نظر آئے گا کہ جی ایک ایسا کام کرتے ہوئے کسی بچے کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے کسی جانور پر تشفی کرتے ہوئے کہ وہ اپنے جرائم پر پردہ ڈالتا ہے تو ہمارے لوگ بھی تقریباً اسی قسم کے ہیں کہ خود ظلم کرتے ہیں اور ہیمن رائٹ کی بات کرتے ہیں مثال کے دور پر بہت ساری خواتین ہیں کہ جو بات کرتی ہیں ویمن رائٹ کی لیکن ان کے گھر کی کاموالی کے پاس بھی رائٹ نہیں ہے لیکن بات کرتی ہیں وہ ویمن رائٹ کی تو ہمارا اصل مدہہ یہ ہے گزارش یہ ہے کہ ہم سب کے سب صحیح معنی میں عدل اور انصاف کے طلبگار ہوں اگر جانور پر ظلم ہو اس کے لئے بھی صدا اعتجاج بلند کریں اور اگر انسان پر ظلم ہو تو اس کے لئے بھی صدا اعتجاج بلند کریں یاد رکھیں کہ پہلے مرحلے میں انسانیت ہے انسان ہوگا تو مسلمان ہوگا انسان ہوگا تو ہندو ہوگا انسان ہوگا تو مسیحی ہوگا ہم کسی انسان سے پوچھتے ہیں وہ کہ پوچھنا نہیں چاہئیے کہ آپ کا کیا دین ہے پتہ چل جائے تو الگ بات ہے لیکن کسی جانور سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ جانور مثال کے طور پر گھدہ یا کتہ جو ہے وہ مسلمان ہے یا مسیحی ہے یا یہودی ہے یا ہندو ہے یا بدس ہے یا جین ہے پس انسانیت مقدم ہے ہر دین پر اور ہر نظریہ پر ہر مذہب پر ہر سیاست پر دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ تمام پاکستانیوں کو توفیق عطا فرمائے جس طرح سے بعض ظالم ممالک نفاق میں مبتلا ہیں اور اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے کبھی کبھی ان جانوروں کے حقوق کا سہارہ لیتے ہیں ہم ایسے نہ ہوں انشاءاللہ جب یہ ویڈیو نشر ہوگی تو تمام انسانوں سے گزارش ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اونٹنی کے لیے آواز اٹھائی اس کو مخاطب کر کے کہیں کہ ہندووں کے لیے بھی آواز اٹھاؤ مسیحیوں کے لیے بھی آواز اٹھاؤ اور جس پر بھی ظلم ہو چاہے وہ قائدیانی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ کوئی ہو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر عرض کریں کہ لوگ بہت ساری دینی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کا مائنڈ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اگر ان کے علاوہ کسی دین اور مذہب والے کو قتل کر دیا جائے تو وہ ذرہ برابر بھی اس دوسرے فرقے یا دوسرے مکتب یا دوسرے دین یا دوسرے مذہب والے کے لیے اپنی کوئی بھی مصبت رائے پیش نہیں کرتے اور اپنے افراد کی مضمت نہیں کرتے کہ یہ ظلم ہے اور یہ چیز یاد رکھیں کہ لوگوں کو دین سے دور کر رہی ہے خصوصاً دین کے نام پر شدت بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے دیندار ہو گئے ہیں لیکن یہ دین کے نام پر شدت ہی لوگوں کو دین سے دور کر رہی ہے چاہے مسلمان ہندووں پر ظلم کریں جیسا کہ مسلمان بادشاہ کرتے آئے چاہے ہندو مسلمانوں پر ظلم کریں چاہے کرسچن مسلمانوں پر ظلم کریں چاہے مسلمان کرسچن پر ظلم کریں چاہے یہودیوں نے جو کچھ اسرائیل میں فلسطین میں کیا اور اگر ہمارا ہاتھ بس چلے تو ممکن ہے بعض لوگ سوچ رہے ہوں کہ ہم بھی ایسی کریں گے یہودیوں کے ساتھ ماذا اللہ تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا ہاں جس نے ظلم کیا اس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے بچوں یا خواتین بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا بس ہمیں ہر مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے ہر ظالم کی مضمت کرنی چاہیے خصوصاً مولا امیر المؤمنین کی یہی وسیعت کی امام حسن و امام حسین کے لیے کونہ لظالم خصمہ وللمظلوم عونہ ہر ظالم کے تم لوگ مخالف رہو اور ہر مظلوم کے تم لوگ طرف دار رہو وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین